جا اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں شامس طب رس قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں مللٹ ٹائمز کوویڈ کی تیسری لہر ایک مرتبہ پھر بہت تیزی کے ساتھ شروع ہو گئی ہے اومکرون بھی آ گیا ہے کیا ہے کوویڈ کی تیسری لہر کیا سچ میں کرونا پھرس آ گیا ہے اومکرون کیا ہے انہی تمام اشیوز پر ہم تفصیل سے بات چیت کریں گے معروف حکیم ڈاکٹر حکیم افضل قاسمی صاحب سے آپ بینگلورو سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں کہ کرونا کی تیسری لہر کیا ہے اور لگتار اب کیسز بڑھتے جا رہے ہیں دنی سمیت کئی شہروں میں رات کے کرفیو لگیا ہے ویکنڈ کرفیو لگیا ہے ہندوستان سمیت کئی اور ملکوں میں بھی تیزی سے کوویڈ کی تیسری لہر آ گئی ہے ڈاکٹر حکیم افضل قاسمی صاحب مللٹ ٹائمز میں خوش آمدید بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ جڑے ہیں سب سے پہلے کہ کیا یہ سچ میں کوویڈ کی تیسری لہر آ گئی ہے اور پہلے کی طرح ابھی معاملہ خراب ہونے جا رہا ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ آپ کے اس موقع پروگرام میں شمولیت کا موقع اناد فرمایا آپ نے دیکھیں کرونا کی تیسری لہر ہندوستان ہی نہیں پورے عالم میں پوری دنیا میں شروع ہو چکی ہے اور میرے خیال میں اس میں اب شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی ہے اور جو باتیں شک و شبہ پیدا کرتی ہیں اس حوالے سے میرے خیال میں وہ بلکل بے بنیاد ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے ڈکٹر صاحب کوویڈ کی تیسری لہر ہے اور ہمیں کرون بھی ہے تو کوویڈ کی جو بھی تیسری لہر ہے اور جو سیکنڈ اور فرسٹ لہر تھی اس میں کچھ فرق ہے سیمٹمز میں یا سیم سیمٹم میں جیسا پہلے تھا ویسا بھی ہے دیکھیں سیمٹم میں جو ہے بہت ہی لطیف فرق ہے بہت زیادہ فرق نہیں ہے بس فرق یہ ہے بہت لطیف کا مطلب بہت باریک ہلکا سا بہت لطیف اور نازک فرق ہے اور اس فرق کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے تب ہی ہم اومکرون کو سمجھ پائیں گے اور اس طرح سے ہم پہلی اور دوسری لہر کے نقصانات اور اس حملے کو اس حملے سے اس بیماری سے ممیز اور ممتاز کر پائیں گے دیکھیں پہلی اور دوسری لہر میں جو تکلیف ہوا کرتی تھی جس کو ہم کرونا کہتے ہیں پہلی لہر کو اور دوسری کو ہم نے ڈیلٹا کا نام دیا تھا اور تیسری کو ہم اومکرون کہہ رہے ہیں تو اس میں فرق یہ ہے کہ دیکھیں پہلی اور دوسری لہر میں جو اس مرض کا حملہ ہوتا تھا لوگوں پر اور اس سے جو سامنا ہوتا تھا اس میں یہ تھا کہ نزلہ، زکام، خانسی، بخار، بدن میں درد اور چھینکیں اس کے ساتھ یہ جو تکلیف ہے وہ کو متاثر کرتی تھی تنفسی نظام کو، فیپڑوں کو اس کی وجہ سے پچھلے دو لہروں میں یہ خطناک شکل اختیار کر رہی تھی لیکن اب جو اس کا نام، یعنی تیسری لہر کا جو نام دیا گیا ہے پہلی اور دوسری کی بات کر رہا تھا ہمیں تیسری جو ہے لہر اس میں وہی علامات ہیں لیکن وہ علامات کے ساتھ یہ مرض فیپڑوں یا نظام تنفس کو متاثر نہیں کرتی یہ فرق ہے دونوں میں یہ بنیادی فرق ہے جو بتا رہے ہیں نا جی جی بلکل بلکل یعنی اس میں یہ ایک سمپل نزلہ زکام جیسی کیفیت کا مرض ہے ایک چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے یہ آپ کے سوال سے ہٹ کے ہے کہ جو بھی عالمی وبا ہوتی ہے اس کی جتنی لہریں ہوتی ہیں اس کے الگ الگ نام رکھے جاتے ہیں اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اس کے نام الگ رکھے جاتے ہیں مثال کے طور پر ایک میٹ مثال کے طور پر کہ طوفان ہر سال آتا ہے اس میں پانی اور ہوا کا طوفان ہوتا ہے لیکن ہر طوفان کا ہر سال الگ نام رکھا جاتا ہے یہ نام کون لوگ رکھتے ہیں کس بنیاد پر رکھتے ہیں کافی لوگ ڈاکٹر صاحب یہ بھی پوچھ رہے کہ اومکرون نام کس نے رکھا افریقہ میں رکھا گیا ریزن کیا ہوتا ہے نام چوز کرنے کے پیچھے نام چوز کرنے کا ریزن یہ ہے کہ اس کی ایک الگ شناک بنانا مقصود ہوتا ہے تاکہ وہ پہلی لہر سے دوسری لہر ممیز ہو جائے اور دوسری لہر سے تیسری لہر ممیز ہو جائے اور ہر لہر کی شدت اور عدم شدت میں فرق ہوا کرتا ہے اس لئے اس کو الگ نام دیا جاتا ہے جیسے میں نے مثال دیا کہ طوفان طوفان ہے ہر سال ایک طرح کا طوفان آتا ہے لیکن اس کا نام الگ رکھا جاتا ہے کئی حدود رکھ دیتے ہیں کئی کچھ رکھ دیتے ہیں کئی مجاہد رکھ دیتے ہیں اب جو طوفان آئے تھا سعودی عرب نے اس کا کچھ مجاہد یا جہود کچھ نام رکھا تھا اس طرح کا ڈاکٹر صاحب کوویڈ یا کورونا میں اومیکرون میں دونوں میں سیم چیزوں سے احتیاط کرنا ضروری ہے یا دونوں میں الگ لگے کورونا کے لیے کچھ الگ چیزوں سے احتیاط کرنا ضروری ہے اومیکرون سے لگے اس سے معاملہ ہے نہیں دیکھئے پہلی لہر میں جو احتیاطی تدابیر تھی وہی دوسری لہر میں تھی دوسری لہر میں جن احتیاطی تدابیر کا ہم نے پالن کیا جس پہ عمل کیا تیسری لہر میں بھی وہی ہے احتیاطی تدابیر تینوں میں بلکل ایک جیسے ہیں کیوں اس لیے کہ اس مرض کے پھیلنے کے جو وسائل ہیں وہ ایک ہی قسم کے ہیں اس لیے احتیاط بھی ایک قسم کا رکھا جائے اچھا ڈاکٹر صاحب رات کا اور کرونا کا کیا رشتہ ہے جب بھی کوویڈ آتا ہے کرونا کی دستک آتی ہے تو رات کو کرفیو لگا جاتا ہے لوگڈاؤن لگا جاتا ہے پورے ہندوستان کیا لہر لگ شہروں میں سب جگہ تو کیا کرونا پہلے رات میں آتا ہے رات کے ذریعے کرونا کی انٹری ہوتی ہے پھر دن میں پھیلنا شروع ہوتا ہے ایسا کچھ ہے نہیں ایسا کچھ نہیں دیکھئے کرونا دن میں بھی پھیل سکتا ہے رات میں بھی پھیل سکتا ہے لیکن دن میں کرفیو نہیں لگایا گیا یا لگایا گیا تو اس میں شدت کم رہی رات میں کرفیو رات کا کرفیو لگا جاتا ہے وہ اس لیے کہ دن میں جو گیدرنگ ہوتی ہے دن کی جو اجتماعی کیفیت ہوتی ہے اس میں مومنٹ ہوتا ہے اور رات کی جو اجتماعی کیفیت ہوتی ہے اس میں مومنٹ نہیں ہوتا اس کو سمجھنے کی تو بڑی فلسفی والی بات کی ڈاکٹر صاحب نے جی بالکل میں تو یہی کہہ رہا ہوں ایسے دن میں لوگ راستوں پر چلتے ہیں ویسے رات میں بھی راستوں پر چلتے ہیں تو راستوں پر چلنے والے سے کوئی پریشانی نہیں ہے زیادہ تر دقت نہیں ہے وہ جو اجتماعی احوال پیدا ہوتے ہیں دن میں وہ رات کے اجتماعی احوال سے مختلف ہیں مطلب کیسے رات میں کیسا اجتماع ہے اور دن میں کیسا اجتماع ہے دیکھیں رات دن میں جو اجتماع ہوتا ہے وہ تو جیسے ہم باہر نکلے تو اپنے کام سے نکلے بازار گئے خریداری کیا دکان کھولا مومنٹ رہتا ہے اس میں کسی ریلی میں گئے تو ریلی کھلی فضاء میں ہوتی ہے ریلی کسی مطلب اسٹیڈیم یا انڈور اسٹیڈیم میں تو نہیں ہوتا ہے نا تو دیکھیں کتنا فرق ہے وہاں ہوا کھیل رہی ہے ہوا آ رہی ہے جا رہی ہے تنفس کا جو نظام ہے اس سے جو ذرات نکل لائے ہیں وہ ہواس کے ذریعے تحلیل ہو جا رہے ہیں دور ہو جا رہے ہیں لیکن رات میں اگر کسی شادی محل میں ہے کسی پب میں ہے کسی تھیٹر میں ہے کسی مال میں ہے تو اس میں ایک طرح کا ایک استماعیت میں سکوت ہوتا ہے جی جی ٹھہرا ہوتا ہے اور اسی سکوت اور ٹھہراو کی وجہ سے اس مرض کے پھیلنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں تو پھر دس بجے کیوں تو پھر مغرب کے بعد ہی سے کرفی ہو جانا چاہیے تو رات کے دس بجے کے بعد کرفی ہو لگتا ہے پانچ بجے سے دس بجے تک بھی تو رات ہے اس وقت تو ٹھہرا ہوئے اس وقت تو ساری چیزوں کی پرمیشن ہے لیکن وہ تو ہمارے لئے ریایت رکھی گئی ہے نا ہم اس نظر سے دیکھیں نا کہ بلکل محکمہ سیحت جو ہے وزارت سیحت جو ہے یا وہ ہماری سیحت کے نگرہ ہے وہ اس طرح ہمیں ایک ریایت دے رہے ہیں کہ بھائی کم سے کم دس بجے تک آپ تمام ضروریات سے فارغ ہو جائیں اور رات کا جو استعمالی نظام ہے اس سے پرہز کرے جو پہلی لہر تھی اس میں خوف زیادہ تھا نقصانات کم ہوئے موت کم ہوئی دوسری لہر میں بہت زیادہ نقصانات ہوئے لگتار موتیں ہوتی گئی جو تیسری لہر ہے اس کا حملہ کس طرح ہوگا خوف زیادہ ہوگا اس میں یا زیادہ موت ہوگی دیکھئے پہلی رہر میں خوف اس لیے زیادہ رہا کہ ہم ان حالات سے معنوس نہیں تھے لوگ ڈاؤن کا مطلب ہم نے نہ ڈکٹری میں دیکھا تھا اور نہ ہم نے معاشرے میں ایسے احوال کا سامنے کیا تھا اس لیے خوف تھا بالکل اجنبی چیز ہم پہ آگئی تھی مسلط ہو گئی تھی مسلط کر دی گئی تھی میں نے کہہ تکتا یہ تو وبائی قدرتی وبائی ہے نا تو مسلط ہو گئی تھی تو اس لیے ہم خوف زیادہ تھے جانی نقصانات پہلی رہر میں بہت زیادہ نہیں ہوئے دوسری لہر چونکہ اپنی شکل بدل کے آئی تھی جس کو ڈیلٹا کا نام دیا گیا تھا ڈیلٹا ویریئنٹ تو ڈیلٹا ویریئنٹ میں ایک تو ہمیں پچھلے خوف سے پچھلے خوف سے ہم نکل نہیں پایا تھے کہ دوسرا ویریئنٹ آ گیا اور دوسرا ویریئنٹ اپنی شدت کے لحاظ سے پہلے سے کہیں زیادہ شدید تھا اور سیدھا نظام تنفس اور فیپڑوں پر حملہ ہوتا تھا جس سے سیچوریشن لیول جو ہے ڈاؤن ہو کر مریض جو ہے موت کے موں میں چلا جاتا تھا تو ایک سابق خوف ایک موجودہ مرض کی شدت کا خوف اس کی وجہ سے پریشانی زیادہ ہوئی اور اب دیسری لہر کی بات ہے تو تیسری لہر کے تعلق سے پوری دنیا کے جو ماہرین ہیں طبی ماہرین علاج و معالجے کے حوالے سے یا ڈبلو ایچ ہو یا ہمارے ہندوستان کی وزارت سہت ہو یا اس کے جو ہے ایکسپورٹ اور ماہرین ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس میں ڈیلٹا جیسی شدت تو نہیں ہے لیکن اگر ڈیلٹا جیسی شدت نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ بالکل بے لگام ہو جائیں کیوں؟ اس لیے کہ اس کم شدت والے اومی کرون سے بھی نقصان ہو سکتا ہے ان لوگوں کو بطور خاص جو پہلے سے کسی تنفسی مرض میں مبتلا ہیں سمجھے لیں؟ اب کون مبتلا ہے؟ کس کو کہاں ان سے انفیکشن ہوگا؟ یہ تو کہاں نہیں جا سکتا اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ شاید سامین کو بھی پسند آئے ناظرین کو مثال کے طور پر اگر دہلی میں ایک اعلان ہو جائے کہ دہلی کے زو سے چڑیا گھڑتے ایک شیر کھل گیا ہے تو کیا کریں گے ڈلی والے؟ دروازے بند کر لے گا اور شہد پر اگر دے گا دروازہ کھا ہوتا ہے؟ جی 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 اگر یہ کہے کہ بھائی ایک شیر کھلا ہے چڑیا گھر سے سارے گھر کیوں بند کرتے ہو بھائی؟ ہمارے گھر میں آ جائے کیا ضروری ہے؟ کھولو دروازہ تو اس آدمی کو احمق کہا جائے بے اکوف کہا جائے کہ بھائی پورے دروازے بند کر لینا ہے کیونکہ ہمیں پتا نہیں کہ وہ شیر جو بلکل شترے بے مہار بے لگام جو ہو گیا ہے وہ کس گھر میں کب گھوچ جائے؟ دیکھیں یہ مرض بھی ایسا ہی ہے کس کو کب انفیکشن ہو جائے؟ اور اس میں انفیکٹ ہونے کے لیے کوئی جو ہے پہنٹالیس دن کا وقت نہیں چاہیے یا پہنٹالیس منٹ کا نہیں یہ سیکنٹس میں ہوتا ہے سیکنٹس میں جی اچھا ڈاکٹر صاحب ویکسین کا پروگرام شروع ہوا ہندوستان سمیتھ دنیا بھر میں کافی تیزی کے ساتھ سب لوگوں کو ویکسین لگائے گئی اب تیسری لہر آ گئی ہے تو لوگوں کا بلکل اعتماد کمزور ہو گیا کہ ویکسین نے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچایا جو لوگ ویکسینیٹڈ تھے دو دو ڈوز لے چکے تھے ان سب کو دوبارہ کوویڈ ہو گیا ہے کوویڈ پوزیٹیو ان کی ریپورٹ آ رہی ہے تو مطلب ویکسین بلکل بیکار گئی کوئی فائدہ ہی نہیں دکھ رہا اس کا ویکسین لگانے سے پہلے یا ویکسین کو مطارف کرانے سے پہلے یہ تو نہیں کہا گیا تھا وزارت سہت نے یا ڈیو اے چنے تو کہیں نہیں یہ نہیں کہا کہ ویکسین جو ہے یہ آبے حیات ہے ویکسین لگانے کے بعد موٹھی نہیں ہوگی ویکسین لگانے کے بعد آدمی بیماری نہیں ہوگا کھانسی کھرکا نزلہ زکام کچھ نہیں ہوگا یہ تو نہیں کہا تھا یہ کہا تھا کہ اسی فیصد اس میں تحفظ کی امید کی جا سکتی ہے اور امکانات پر دنیا چلتی ہے امکاناتی پر دنیا چلتی آپ بارش میں چھتری لگاتے ہیں تو بارش میں اگر شدید بارش ہے تو چھتری کے باوجود آپ بھیگ جائیں گے لیکن آپ کا سر اور کندھے بڑھ جائیں گے سر یہاں تو سر اور کندھا بھی نہیں ہے نا یہاں تو سیدھے سیدھے لوگ پوزیٹیو ہو رہے ہیں جو مثال آپ نے دی ہے میں کہا رہا ہوں کہ پوزیٹیو ہو رہے ہیں لیکن آپ بھیگ رہے ہیں بھیگ رہے ہیں لیکن آپ کا سر اور کندھا بچ رہا ہے نا چھتری کی طرح یعنی آپ قریب کنڈیشن میں نہیں جا رہے ہیں آپ ایسیو میں ایڈمیٹ نہیں کیے جا رہے ہیں آپ کا سیچ ریشن لیول خراب نہیں ہو رہا ہے یہ ویکسین کا اثر ہے بلکل ہو سکتا ہے یہی تو کہا گیا ہے یہی پہلے بھی کہا گیا تھا کہ ویکسین کوئی آبِ حیات یا امرت نہیں ہے یہ لینے کے بعد آدمی بلکل صدا بہار رہے یا بیماری نہ ہو بلکہ آپ کو بیماری سے تحفظ دینے کا ایک طریقہ ہے جیسے ایک چھتری ہے کہ اس میں آپ بھیگ بھی جاتے ہیں لیکن آپ کا سر اور کندہ بچ جاتا ہے تو آپ کو نزلہ یا بخار نہیں ہوتا ہے باڈی ایک باڈی پین نہیں ہوتا ہے ڈاٹر صاحب بہت شکریہ اپنے ٹائم دیا کافی بات چیتے کہ آخری سوال کریں گے بیہار کے تعلق سے بیہار آپ نے خبر دیکھی ہوگی بی بی سیب نے بھی بیہار میں ایک شخص نے ویکسین کی گیارہ ڈوز لی بارہ وی ڈوز لینے گیا وہ شخص تو پکڑا گیا الگ الگ آئیڈی سے وہ جب پوچھے گئے کہ تمہیں اتنا کیوں لیا ہمارے ویکسین لینے کی وجہ سے گھٹنے کا ڈرد کم ہو رہا تھا ہمارے جس لئے ہم نے بار بار ویکسین لی تاکہ ہمارا ڈرد اور کم ہو جائے کچھ لوگوں نے ٹویٹ کیا فیس بک پر میں نے لکھا تو کمنٹ میں بتایا کہ یہ ہمارے علاقے کے لوگوں نے ہی بتایا کہ گھٹنے کا ڈرد کم ہوا ہے تو ویکسین نے کہا کہ یہ بھی فائدہ لوگوں نے بتایا کورونا سے فائدہ ہو نہ ہو یہ فائدہ لوگ بتا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ سیف ہے یہ قوت مدافعت بڑھانے کی ویکسین ہے قوت مدافعت کو بحال رکھنے اور اس میں اضافہ کرنے کا ٹیکہ ہے وہ اس کا ٹیکہ کرنے ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے جو ہے انہوں نے اس کو تجزیہ کیا ہوگا اس کا کہ گھٹنوں کا درد کم ہوا اس میں ایسے کوئی چیز ہوگی جس سے وہ کم ہو گیا مجھے اس خبر سے کوئی تاجب نہیں ہوا میں نے بھی پڑھا بہت شکریہ ناظرین تو جہاں ہم بات چیت کر رہے تھے ڈاکٹر حکیم افضل قاسمی صاحب سے کوویڈ نائنٹین کی تیسری لہر پر اومیکرون کے بارے میں کہ سب کیا ہے کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے کس طرح کا احتیاط کرنا لازم ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جس طرح فرسٹ اور سیکنڈ لہر میں ہم نے گیڈلائنز کو فولو کیا ہے اس سنوں پر عمل کیا ہے احتیاط کیا ہے اسی طرح اب بھی کرنا ضروری ہے اس کو بالکل مزاق سمجھنے کے ضرورت نہیں ہے میں اس کو سادش سمجھنے کے ضرورت تھے اگر لوگڈاؤن لگا جاتا ہے کرفیو لگا جاتا ہے تو وہ ہماری حفاظت کے لیے ہمارے صحت کے دفعہ فس کے لیے اور سیکنڈ لہر میں تو تقریباً سب لوگوں نے اپنے کسی نہ کسی قریب رشدار عزیز دوست کو کھویا ہے سب کو اس کے احساس ہوا ہے تو اس پر عمل کرنے کے ضرورت تھے جو تیسری لہر ہے وہ لگتار بڑھ رہی ہے صرف دلی میں آج کی ریپورٹ ہے بائیس ہزار تازہ کیسے سامنے آئے ہیں موت بھی ہونے لگی ہے اور کئی طرح کے معاملے میں تو ہم سب کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ کوویڈ کی گیڈلائنز پر عمل کیجئے ماسک لگائیے بلا وجہ باہر مت نکلیے تھنڈ کے بجائے گرم پانی کا یوز کیجئے ہاتھ پاؤں اور کودھونا یا سنیٹائزل جیسی چیزیں ہیں اس کا استعمال ہونا چاہیے آپ ڈاکٹر حکیم ابزل صاحب بنگلورو میں رہتے ہیں وہاں کے معروف حکیم ہیں اور ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال یہ جو کوویڈ نائیٹین ہے کورونا کیونکہ آپ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ حکیم بھی ہے یونانی دواء کے ذریعے آپ علاج کرتے ہیں تو کیا یونانی دواء کے ذریعے بھی کوویڈ کا کچھ علاج ہے گھرے لو علاج جس کو کہا جاتا ہے کچھ سجیشن دے آپ لوگوں کو اگر کسی کو کرونا ہو جاتا ہے یا اومیکرون کا سمٹم پہ جاتا ہے تو وہ کیسے علاج کرا سکے خود سے کر سکے دیکھیں اس مرض کا باقاعدہ پیٹنٹ کوئی علاج تو ہے نہیں مختص علاج مخصوص علاج یہ دواء اومیکرون کے لیے ہے یا کوویڈ کے لیے کوویڈ نائنٹین کے لیے ایسا کسی سسٹم میں نہیں ہے صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں کسی بھی سسٹم میں اس کی کوئی دوائی نہیں ہے دواء نہیں ہے لیکن علاج ہے یعنی دواء نہیں ہے لیکن علاج ہے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ علاج جو ہے وہ تدبیر سے ہے تدبیر یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ گرم پانی پیئیں رات میں دودھ میں ہلدی ڈال کے پیئیں گرم دودھ میں ہلدی ڈال کے اور جو شاندہ پیئیں ہمارے آیش دپارٹمنٹ نے آیش کارا متعرف کرایا ہے اس کی اس کا کم سے کم ایک یا دو کپ صبح شام لیں یا کم سے کم ایک کپ لیں نزلاوی جو مزاج کے لوگ ہیں وہ نزلا پیدا کرنے کے احوال اور ایسی چیزوں سے دور رہیں خوشبوں کا تیز خوشبوں کا استعمال نہ کریں کوئی بھی ویٹ فروٹ پھل کھانے کے بعد پانی نہ پیئیں کیلے وغیرہ کھا کے پانی نہ پیئیں یہ اس طرح یعنی جیسے مچھر بھگانے کے لیے وہ کچھ جلاتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو کوئل اس کے دھویں سے پرہیز رکھیں جس میں دھویں ہوتا ہے اس موک سے پرہیز رکھیں یہ تدبیریں ہیں اس سے بچاؤ کے لیے نزل دیکھئے میں کہا کرتا ہوں کئی لوگوں سے میں نے ایک صاحب حضر آباد سے انٹیویو ہوا تھا میں نے اس میں اس میں بھی کہا تھا کہ ہر مریض کا علاج الگ الگ دواؤں سے ہوتا ہے سمٹم کے مطابق ایسا نہیں ہے کہ ایک ٹیبلیٹ اجاز ہو گئی سب کو یہی کھلاتے جائیے ایسی کوئی دوائی نہیں ہے میرے خیال میں میرے اس بات سے کوئی انکار ڈاکٹر نہیں مطلب مرض ایک ہے دوائی الگ الگ ہے الگ الگ ہے کسی کو خانسی ہے سردی ہے چھینکے نہیں آ رہی کسی کے موں کا ذاقہ بدل گیا ہے کسی کا نہیں بدلہ ہے اور کسی کو بخار ہے بخار کے ساتھ خانسی بھی ہے خانسی کے ساتھ سانس لینے میں دقت بھی ہے لیکن علامتیں بدل گئی نا تو جیسی علامتیں ہیں اس حساب سے دوائی معالج تجویز کرتا ہے اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ اس کی کوئی دوائی کسی سسٹم میں اب تک نہیں ہے تو چلتے چلتے ڈاکٹر صاحب نے بہت قیمتی باتیں بتا دی ہے مشورے بھی دیے ہیں اور سجیشن بھی دے دیا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے یہی سب کرنے کے لئے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے ان کو فیس دینی پڑتی ہے ڈاکٹر صاحب نے فری میں آپ سب کو بتا دیا ہے کہ کیا کا طریقے اختیار کرنے کس طرح آپ ان چیزوں سے بس سکتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لئے بہت شکریہ ملت ٹائمز کی خبر پڑھنے سننے اور دیکھنے کے لئے گوگل پلے سٹور سے ایپ ڈاؤنلوڈ کریں یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں چار زبانوں میں نیوز اردو ہنڈی انگریزی بنگلہ آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ملت ٹائمز پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں ٹویٹر اور انسٹرگرام پر بھی ملت ٹائمز کو فالو کریں ملت ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لئے ٹیلی گرام اور واتب پر براہر آپ ہمارے کار سکتے ہیں ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لئے ہمیں سپورٹ کریں اس ٹیلی پر دکھ رہے اور ڈسکرپسن میں دیئے گئے اوکاؤن نمبر پر ملت ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں اگر آپ کے علاقے کا کوئی معاملہ ہے آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جاری ہے تو ہمیں ایمیل کریں یا واتس اپ پر میسج کریں ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز ملت ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز نفرت کے خلاف چنگ فردی خبروں سے مجاب www.miller times platform